اپنے جذبات کے اظہار کیلئے اللہ کی تکبیر کا نارا فرم کیلئے نارا تکبیر نارا ختم نبوت اکابرین ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ شان احلم نارا تکبیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بہدہ والسلاة والسلام علاما لا نبی بعد اماما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی وكان اللہ بکل شیئن علیما نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگمثلی ومثل الانبیاء من قبله کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضی لبنة من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون اللہ مضیت هذه اللبنة فعن اللبنة وعن خاتم النبیين رواه الامام الغمام البخاری فی سحیهه اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے معزز دوستو آج ستنہ اکتوبر دو ہزار چوبیس بروز جمعات ہے اور میں یہاں سرگودہ علاقہ بلوال میں سلمان پورا اسٹیڈیم توبہ گراؤنڈ میں سالانہ عقیدہ خط بن عبود کانفرنس محمد اس پروگرام میں حضرت محلانہ محبوب الحسن دامت پر اکاتو ملالیہ کی دعوت پر خلوص پر موجود ہو میرے دوستو عقیدہ خط بن عبود کا ہر مسلمان چوکیدار ہے عقیدہ خط بن عبود کا ہر مسلمان پہرے دار ہے جس شخص نے بھی کلمہ پڑا ہے وہ رسالت معابل اسنات والسلام کا جب سے امتی بنا ہے اس نے عقیدہ خط بن عبود پہ پہرہ دینا ہے اور یہ بات سہت میں رکھنا کہ میرے پاک نبی کی خط بن عبود کا پہرہ میرے پاک نبی کی تحفظ کا پہرہ میرے پاک نبی کی ناموس کا پہرہ میرے پاک نبی کے تمام دینی معاملات کی حفاظت کا پہرہ یہ ہم چوکیداری کر کے رسول اللہ کی ذات پر کوئی احسان نہیں کر رہے آقا نامدار کی ذات اقدس پر کوئی ہماری طرف سے احسان نہیں ہے بلکہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس قائنات پر ہم نے پیدا کیا ہے تو اس قائنات کے پیدا کرنے کی وجہ رسالتِ محاف کی ذات اقدس ہے اس لئے تو رسولِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے وجہِ مقصودِ تخلیقِ کائنات کہ یہ کائنات بنی ہے اس کے مقصد کی وجہ اس کے مقصد کی سبب اس کے مقصد کی رزن سرکارِ دعاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جب یہ کائنات بنی ہے رسول اللہ کی وجہ سے کائنات سجی ہے رسول اللہ کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا ہے ہاں کائنامدار کی ذاتِ اقدس کی وجہ سے تو اس کائنات میں آپ اور ہم موجود ہیں اس کائنات میں آپ اور ہم بیکے ہیں اس کائنات میں آپ کی اور میری زندگی ہے تو یہ تمام زندگی بھی رسول اللہ کی مرہونِ منت ہے ہمارا وجود بھی رسول اللہ کی مرہونِ منت ہے ہماری موجود کی بھی رسول اللہ کی مرہون منت ہے ہماری یہاں دنیا میں پہنچ بھی رسول اللہ کی مرہون منت ہے آقا انامدار نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی حضر اقدس نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی حضر بھاگ نہ ہوتے آپ اور سب دہ ہوتے اگر ہم دنیا میں ہیں تو سرکار کی ذات کی وجہ سے ہے آج سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خب نموست کا تحفظ کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ اپنی چوکی داری کا حق ادا کر رہے ہیں اپنے وجود کا حق ادا کر رہے ہیں اپنی موجود کی کا حق ادا کر رہے ہیں اپنی زندگی کا حق ادا کر رہے ہیں اپنے دنیا میں آنے کا حق ادا کر رہے ہیں ہم آئے ہیں کائنات بنی ہے وجہ رسول اللہ کی ذات ہے اگر ہم تحفظ کریں گے تو اپنے دنیا میں آنے کا احسان کی وجہ سے کریں گے نہ کہ حسول اللہ کی ذات پر کوئی حسان ہے ایک بات مزید بھی عرض کرو اور کوئی بندہ یہ کام کر کے یہ نہ سوچے کہ میں تو بڑا تیس اکتیس بتیس مار خانوں میں نے تو رسالتِ محاب کے لیے یہ خدمت سر انجام دی ہے میں نے حضرِ پاک کا تحفظ کیا رسالتِ محاب کی ذاتِ اقدس کی فاضد کی ہے عقیدِ حتبِ ربوت کی فاضد کی ہے میرے دوستوں ذہن میں رکھنا میرا پاک نبی ہر محافظ کی فاضد سے مبرہ ہر چوکی دار کی چوکی داری سے مبرہ ہر نگران کی نگرانی سے مبرہ ہر پہرہ دار کے پہرہ داری سے مبرہ آپ کہیں گے کیا مطلب میرے پاک نبی کا نامِ نامی کیا ہے حضرِ پاک کے نام رکھنے کی جب باری آئی امامِ حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک علیہ صحیح ہین میں روایت ذکر کی ہے حضرتِ عبدالبطلی رسول اللہ کے دادا جان سے پوچھا گیا مَا عَمَلَكَ عَلَىٰ أَلْتُ سَمِّيُوا مُحَمَّدَا آپ اس بھوتے کا نام محمد کسی لیے رکھ رہے ہیں تو حضرتِ عبدالبطلی کا جواب اگر ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہمیں حضورِ پاک کی چوکی داری پر اپنے عمل کی پہرانداری پر موپنا سامنے نکھر کے آ جائے گا حضرتِ عبدالبطلی نے جواب دیا تھا محمد کا مانا تعریف بالا ہوتا ہے اَبْتُ عَيْهَمَدَهُ اللَّهُ فِي السَّمَا وَاِيَهَمَدَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ کہا میری خواہِش میری کوشش میری نیت میری حاجت میری ضرورت یہ ہے کہ جب یہ تعریف بالا ہے تو ربعہ آسمان میں اس کی تعریف کرے مخلوق زمین میں لَا رَا تَقْبِیرِ شَوْنِ مُحَمَّدِ مُشْتَفَى تَاجُ تَقْ خَتْمِ نُبُوتِ لَا رَا تَقْبِیرِ اس نے سمجھایا رسالتِ محاف کی تاریخ اللہ آسمان میں کرتے ہیں مخلوق زمین میں کرتے ہیں تبیت و حسان اکنے ثابت رہے محلہ نے حضرتِ حسان اکنے ثابت رضی اللہ عنہ نے رسالتِ محاف کے لئے فرمایا تھا وَشَقَّ لَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَضُ عَرْشِ مَحْمُودُ وَعَزَى مُحَمَّدُ فرمائے اللہ کا نام محمود ہے آپ کا نام محمد ہے اللہ نے اپنے نام سے محمود کا حصہ محمد جدا کر کے آپ کو دیا ہے اس وجہ سے کہ آپ کا نامِ نامِ اسمِ گرانی کو اللہ مزید عزتوں سے نوازے میرے دوستوں میری بات تو مطلب یہ ہے میرے پاک پیغمبر کا نام تاریخ بالا ہے اگر ہم رسول اللہ کی ذات کا تحفظ کریں گے وہ تو پہلے تاریخ بالے ہیں ہم تحفظ کریں گے وہ تو پہلے اچھائی والے ہیں ہم ان کی چوکی داری کریں گے وہ تو پہلے اچھائی والے ہم ان کی پہرہ داری کریں گے وہ تو پہلے بہتری والے ہیں ہاں اگر کوئی ظالم پیغمبر کی گستاقی کرے گا تو حضور کا نام بولے گا پیغمبر کی گستاقی کرے گا حضور کے نام لکھے گا جب بولے گا محمد بولے گا جب لکھے گا محمد لکھے گا تو محمد کے معنی تاریف پانا ہے وہ دلم بھی کہتے گی جس سے گستاہی کر رہا کہ اوہ ظالم گستاہی بھی کرتا ہے محمد بھی کہتا ہے زباد بھی کہتے گی اوہ ظالم گستاہی کرتا ہے محمد بھی کہتا ہے فتح چلا اللہ نے حضور پاک کو نام محمد دے کر آپ کے اور میرے تاک اس نے مبارک دیا آپ کے میرے تاکس سے اللہ نے بلند و بالا عرفہ و عالی رکھ دیا ہے حضور پاک کو ہمارے تاکس اس کے ذرات نہیں ہے حضور پاک کو ہماری پہراداری کرتے ہیں ہم چونکیداری کرتے ہیں اپنی نجدہ تے لیے پہراداری کرتے ہیں اپنی نجدہ تے لیے ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے رب نے زمن دی ہے حضور کے لیے چلے گی حق دیا ہے حضورﷺ کے لئے چلے گا اللہ نے ہمیں پوٹس آف تباڑی دیئے ہیں صلاحیت بھی ہے تو حضورﷺ کے لئے چلے گی کیونکہ ایک جملہ کہنے کے لئے ہے وہ کہتے ہیں پڑھیں کہ حضورﷺ پر دروس زبان زبان ملی ہے لوں میں کسی لئے یہ دن مجاں کسی لئے تحفظ حضورﷺ کا کرے گے مطا چلا ہم دنیا میں تحفظ کرتے ہیں تو اپنی مجاں کے لئے کرتے ہیں حضورﷺ پہ جزاک اللہ میری گفتگو کو سبق سمجھئے جزاک اللہ جزاک اللہ میرے دوستوں میں جملہ سمجھا رہا ہوں توجہ حق نبوت پر باک کرنے کے لئے آج میرا نوجوان تیار ہو جائے بڑی آسان ترتیب ہے حق نبوت میں گفتگو کے لئے عقیدہ حق نبوت سمجھانے بتانے سنانے منوائے کے لئے بڑی آسان ترتیب ہے توجہ رکھنا میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں اگر یہ سرخ پھول ہے تو اس جیسا پھول بہی ہوگا جو دوسرا بھی سرخ ہوگا دونوں ہم شکل ہوگے تو ایک کیسے کہلائیں گے یہ چیر موجود ہے کرسی موجود ہے دوسری کرسی اس طرح ہوگی اسی طرح اس پر پوش ہوگا تو اس طرح کی کرسی کہلائے گی اس طرح تم آئیت ہوگا اس کے ہم شکل ہوگا تم آئیت کہلائے گا ایسے کوئی حافظ ہوگا سفنی والا بھی حافظ ہوگا اس کے مشابہ ہوگا عالم ہوگا سفنی والا بھی عالم ہوگا دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہوگے کوئی سکس ایڈ واسٹر ہوگا سفنی والا ایڈ واسٹر ہوگا ایک دوسرے کے مشابہ ہوگے کیمرانز ہوگے دونوں ایک کمپنی سے ہوگے ایک دوسرے کے مشابہ ہوگے تو ایک پرہ لگے گے میرے کہا آپ نے جب پاس کرنی ہو عقیدہ حق نبو فتے تیج جملہ کہنا قادیانی ہو تم قادیانی مرزے کو نبی کہتے ہو آؤ ایک لاکھ چوبیس ادھار انبیاء کی نبو فت کی تاریف تلکھتے ہیں مرزے کی نبو فت جھوٹی ہے اس کی تاریف تلکھتے ہیں مرزے کی تاریف ایک طرف لکھو انبیاء کی نبو فت کی تاریف ایک طرف لکھو پھر جھرک کرو پھر حمد کرو پھر طاقت ناؤ پھر طلاق کی سکت ناؤ اور اس تاریف لو نبو فت کی تاریف پہ اس تاریف لو حسابت کی تاریف پہ اس تاریف لو فت کر کے دکھاؤ قیامت آ سکتی ہے تم سے نہیں ہو سکتا نبی کسے کہتے ہیں نبیوں سے کہتے ہیں جس پر چار چیزیں میں سمجھانے کے لیے آپ کی طرف ہو کر رہا ہو میرا وہ آپ کی طرف ہے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں میں نے دون سے چار لف پیش کیے ہیں تاکہ آپ یہاں سے اٹھو گھر جا کے بتا پاؤ سمجھا پاؤ سنا پاؤ کہیں بات دو تو اپنی بات دو مدلل کر پاؤ مبرہن کر پاؤ بادری باپروس کر پاؤ اور بتاؤ ان نبی کسے کہتے ہیں میرے دوستو نبی میں چار چیزیں ہیں نمبر ایک نبی وہ ہوتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جو عالی برجے کا انسان ہو نبی وہ ہوتا ہے جو مرک ہو نبی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا بھیجوہ ہو بھلوان کے یورو توجہ رکھنا انفیکشن مجھ سے رکھنا میری آنکھوں نے آنکھیں دھاکھ کے بات سننا میں بتا رہا ہوں نبی فتی تاریخ دیفینیشن آف دو نیسنجننگ دیفینیشن آف دو اپاسلنگ دیفینیشن آف دو نبی فتی تاریخ کیا ہے نبی اس اخری دردے کے انسان کنون ہے جس کی انسانیت پیالہ ہو اور وہ عورت نہ ہو وہ عورت ہو وہ عورت بھیجا رہا ہو اور وہ دلاؤں سے پاہت ہو یہ چار چیزیں نریمے ہو ہمیں دکھاؤ اگر نرزے میں یہ چار چیزوں میں کوئی ایک دکھائی جاتی ہے تو ہم دائیں میں یاد تو بھی کچھ کہہ رہا ہے کتنی باتیں ہیں عجبہ بتائیں علماء کو معلومات ہیں میں ان پرسیوں والوں سے اور ان سے نہیں رجبہ سے مخاطر کتنی چیزیں ہیں ہاتھ کڑا کر کے یوں میری ہلا کر کتنی چیزیں ہیں بولیے بولیے کتنی چیزیں ہیں بولند واس سے کتنی چیزیں ہیں کتنی چاہ نمبر ایک آلہ درجے کا بولیے بولیے آلہ درجے کا نمبر دو نبی آلہ درجے کا عام انسان نہیں کہہ رہا ہے عام انسان سے تو گناہ ہو جاتی ہے خطا ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے نا فرمانی ہو جاتی ہے اے نبی گناہ سے پاک نبی نا فرمانی سے پاک نبی خطا سے پاک نبی غلطی سے پاک اللہ کا قرآن سورت نمبر پارہ سورت یوسف رکھا اعلان وَقَذَلِكَ لِنَسْنِفَاً نبی گناہ سے پاک سورت فتح اللہ کا اعلان لِعَفْرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ زُبِّ قَوْمَاتَ نبی کے گناہ نہیں ہوتے اوہ جیسے سمجھ دے ہو اگلے پچھلے بھی ماں پہ تو نبی انسان نہیں آلہ درجے کا انسان کیسے آواز نہیں ہے یہ اکیلے کی آواز اب سب سے آگئے ہے کیا کیا کہیں میرے جانے کے بات یہ لکھے نا انسان نہیں نہیں پانی یہ بھی ہے جسے ہم پیتے ہیں اور پانی زمزم بھی ہے ایک پتھر یہ بھی ہے جس پہ چھوٹی اتاری پتھر حجر اس وقت بھی ہے بڑا پر کہے خوضل مشرح کہہ لے زمین آسمان کا اس پیس ہے زمین آسمان کا پاسکہ ہے بڑی ملنیا ہے بڑا پر کہے بڑا ڈفرنٹ ہے میں نبی کو انسان نہیں کہہ رہا آل آدھر جے کا انسان کیا کہہ رہا ہوں جتنا مجموع بیٹھے ذرا بولا نواز سے کیا ہے آل آدھر جے کا نمبر دو نبی کون ہوتا ہے بولیے بولیے کون ہوتا ہے مرد ہوتا ہے عورت نبی جن سکتی ہے عورت نبی بن نہیں سکتی اللہ کو لزن نے قرآن کریم میں رجالن نوحی علیہ کی بات کرما کر اللہ تعالی نے رجالن کا لفظ اتاکر رجل کا لفظ اتاکر اس حق کو ثابت کرما دیو کہ نبی وہ ہوتا ہے جو مرت ہو نبی وہ ہوتا ہے جو عورت نہیں ہوتی اللہ نبی عورت نبی ملتے یاد رکھے عورت نبی نہیں بن سکتی عورت نبی جن سکتی ہے وہ نبی کی ماں ہوسکتی ہے نبی کی بیوی ہو سکتی ہے نبی کی بیٹی ہو سکتی ہے نبی کی بیوی نبی کی ماں نبی کی بہن نبی کی بیوی بیٹی ماں اور بہن ہوسکتی ہے نبی نہیں ہوسکتی کہنے کا چار چیزیں خیلی شرق آلہ بردے کا انسان دوسری شرق کا نبی برد آماز سے کیا ہو تیسری شرق نبی کس کا بھیجا ہو بولیے بولیے سب پچھلے والے بھی بولیے نبی کس کا بھیجا ہو اللہ کا نبی اللہ کا بھیجا ہو فرستادہِ خدا ہو مبعوث من اللہ ہو بے عصد من خدا ود ہو اللہ کی طرح سے اس دردی پہ آیا ہو اپنی مذی سے اپنی قائد سے اپنی نیٹ سے اپنی حاجت سے اپنی ریاضت سے اپنی وعاجت سے اپنی رزا سے اللہ میرے بھی نہیں گل سکتا نبوپت الیکشن کا نام نہیں ہے نبوپت سیلیکشن کا نام ہے نبوپت رب کے ہمتہاستنوں میں نبوپت رب کے اختیار کنو میں نبوپت بہدی ہے نبوپت کس کی نہیں ہے یوں نہیں ہے ایک ہزار رکعات نماز کا فل پڑو تو نبی بن جاؤگے دو ہزار رکعات نماز کا فل پڑو نبفت مل جائے گی اور تانک ہزار رکعات نماز کا فل پڑو رب کے نبی بن جاؤگے پر پزیدہ پر امپر بن جاؤگے اور یوں نہیں ہے نبفت ریاضت عبادت میں نہیں ہے نبفت انتقاب اور ادانمدی پہ ہے تو تیسری شرط میں کس کا بھیجا ہوا ہو اولا نباز سے کس کا بھیجا ہوا ہو اللہ کا چوتھی شرط ہے کہ نبی کس سے پاک ہو بولتے نہیں ہیں کس سے پاک ہو بولانا واسدے کس سے پاک ہو سناو شرط تو کتنی چیزیں ہو گئیں کہ آپ کوئی ایک ساسی کھڑا ہو کہ مجھے سنا دے تاکہ میں بھی سمجھوں کہ جو بات میں نے کیے مجمعہ لی کوئی ایک دوست کھڑا ہو اور مجھے بتائے کہ نبی میں چار چیزیں لازمی ہیں عالی دردے کا انسان ہو نبی مر دو اور اللہ کا بھیجا ہو نبی گناہوں سے پاک ہو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہو عالی درجے کے انسان ہو نبی مر دو اللہ کا بھیجا ہو اور گناہوں سے کوئی ایک ساس ہے آہ میٹا سناو جدا کر اللہ جدا کر جدا کر ہو ماشاءاللہ کوئی اور ساتھی جی بیٹا جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے سنا دیں سمائیں سنیں نبی عالی درجے کا انسان ہو جی مارد ہو جی اللہ کا بھیجا ہو جی جدا کر بولیے ماشاءاللہ جدا کر اس سے معنی سمجھا ہے کہ آپ نے سنیں اب سنو جب آپ کی کسی خادیانی سے پاک ہو کسی مرزائی سے پاک ہو یہ چار پوائنٹ ٹاغل پر لکھ لیں کہ نبی وہ ہے عالی درجے کا انسان ہو مرد ہو اللہ کا بھیجا ہو گناہوں سے پاک ہو جب لکھ لیا اس کے بعد ایک ایک چیز نمبر وار خادیانی سے کو ذرا دریل کی دنیا میں مرزے میں ثابت کر پہلی پہلی چیز کہ عالی درجے کا انسان ہو تو کوئی بیٹھا ہوگا جس کے دل میں دین کا درد ہوگا دین کا علم نہیں ہوگا میں سمجھانے کے جملہ کہتا ہوں ہمارے ذلہ کے امیر محتم حضرت مولا مفتشاہ قصود قامت پرکات امتشریف فرما ہے کوئی کہے گا کہ یار مخالف کو اتنا تو نہ گراؤ انسان تو رہنے دو مرزا کوئی چارٹ کامو والا جانور تو نہیں تھا مرزا کوئی دن والا چارٹ کامو والا کوئی اینیول میں شامل تو نہیں تھا اسے انسانیت میں تو شامل رکھو اسے انسانیت سے باہر کیوں کر رہے میں نے کہا ہاں ہاں اس کے دل میں دین کا درد تو ہو سکتا ہے دین کا علم نہیں ہے اور قادیانی کی کتاب اٹھاؤ قادیانی اپنے طارق میں شیف لکھتا ہے انٹروڈیکشن لکھتا ہے خضاحت دیتا ہے کہتے کرن خاکیوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہو ہو مشرقی جائے نفرت انسانوں کی آر ہو بھلوال کے غیوروں سرگادوں کے شاہینوں میں نے کہتا قادیانی کہتا ہے میں نے کہتا علم اس کا لکھتا ہے میں نے کہتا سیاہی اس کی کہتی ہے محلی کہتا کتاب اب اس کی کہتی ہے محلی کہتا ہواری خضا انہوں کے ہے محلی کہتا آحمدیہ پبلش کر بکھلے اس کتاب کو چھاپا ہے آدھیانی کہتا ہے کہ ان آنکھیوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہو ہو مشرق جائے نفرت انسانوں کی حاروں وہ کہتے میں اولاد آدم نہیں ہو میں انسان نہیں ہو میں بھنیوں آدم نہیں ہو بھینوں انسان نہیں ہو بلکہ انسان کے لیے شرمند بھی ہو انسان کے لیے آرہو انسان کے لیے پیشت بھی ہو جب خود کو پیسا انسان نہیں مانتا ہم آلہ دردے کا کیسے مانے مرزیوں پہ لانا مرزیوں پہ لانا مرزی نوازو پہ لانا مرزی نوازو پہ لانا جب وہ خود کو انسان نہیں کہتا بنی نوے آدم نہیں کہتا تو وہ کس منی آنکھ پہ نبوفت کی بات کرتا آؤ دوسرے پوائنٹ کبھی مرد ہو مجھے بتاؤ مرزے کو مرد ماننے والوں تم کس منی آنکھ پہ اسے مرد کہتے ہو وہ تو خود کو عورت کہتا تھا لکھتا تھا بتاتا تھا ایک عمال آبی مجاہد حضرت مولانا کاری کرام الحق نامت برکاتم العالیہ فرما رہے تھے ایک اور ملی مرزی نے کہا ہے کہ میرا نام مریم نعوذ باللہ یہ گستاقی حضرت مریم علیہ السلام یہ اپنی جگہ لیکن میں ایک بات کرتا ہوں مرزا اپنے آپ کو مریم ایت کی بات کرتا اور پھر کہتا ہے ایک نہیں دو سال میں امید سے پریگنٹ حاملہ ایک میں اٹھایا ہوا بچے کی عورت تو پریگنٹ مومنٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک نہیں دو سال پریگنٹ دی میں گزارے مریم ایت کی بات کرتا ہے مریم ایت کی بات کرتا ہے عورت کہتا عورت لکھتا عورت بتاتا عورت سمجھاتا مرا ہے میں کس دنی آگ پہ سے مرد مانوں میں نے کہا نبی کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو مرزا مرد نہیں تھا کیونکہ خود لکھتا تھا دو شرطیں اڑ گئی کس دنی آگ پہ مرد مانوں عیسیٰ نمبر نبی اللہ کا بھیجا ہو مبعوث من اللہ یہ ہر نبی کی نبوفت میں جز اللہ یل واللہ کا بھیجا ہو مرزے کو کس نے بھیجا ہے مرزے نے خود بتایا کہ میں مبعوث من الانجلیس خود بتایا میں انگریز کا خود خود آشتا پودا ہوں اور انگریز نے مجھے بنایا بلکہ انگریز کے لیے وہ باز کہتا تھا کہ ملکہ وکٹوریا ذل اللہ یہ انگریز والے انگریزی حکمران انگریزی خاتور کہتا تھے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سایا رب ذل جلال میرے دوستوں جب وہ اپنا مقصد بتا اور اپنے بڑوں کی تردیب بتا ہے اپنا رشتہ بتا ہے ریلیشنشپ فاضح کر دے کہ جی میں ان کا بھیجا ہوا ہوں اور پھر انگریز کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کے سینے میں جذبہ جہاد کو نکالے اتا ہے انگریز مسلمان سے کیوں ڈرتا ہے اس لئے کہ کافر موت سے ڈرتا ہے مسلمان موت سے نہیں ڈرتا کسی لئے کافر مسلمان تو چاہتا تھا کہ ان کے دل سے جذبہ جہاد نکالا جائے یہ بزدل لوگ اور میرے پاک نبی کی حدیثوں کو مفہوم ہے میرے پاک نبی کا فرمان ہے جہاد قیامت تک چاری رہے گا میرے پاک نبی نے فرمایا ادات رکتم الجہاد فصلت اللہ علیکم الزلہ اے لوگو جب تم نے جہاد کو چھوڑ دیا جہاد شمو پھیرا پھر رب قیم تمہرے اوپر زلت کو مسلمان دے گا میرے اللہ کا اعلان ہے خدیب علیکم القطان وہو قرح لکم وعصا انتک رہو شیئن وہو قیر لکم وعصا انتو حبو شیئن وہو شرع لکم اللہ یعلم وانتم لا قالمین رب قیم کا اعلان ہے اے لوگو قطان تمہاروں پر لازم کر دیا گیا اور تم اسے ناگوار سمجھتے ہو ہو سمتا ہے جسے ناگوار سمجھتے ہو تمہار لیے بہتر ہو اور جسے تم اچھا سمجھتے ہو تمہار لیے برا ہو جسے رب جانتا ہے بہتر حالہ اولہ اتم اصرف اکرم دجو میں جانتا ہے ایسے تم نہیں جانتے رب قریم نے جہاد کی عزت کی باقی ہے میں آپ تبھی نے رزقی تاتر الحل فرما کر کہ میرے رزق کو لیزر کی نوٹ کے نیچے رکھا گیا ہے جہاد کے عزت متتائی ہے میرے پاک پیغم برنے دس سال مدینہ میں گزارے سبسائی تنواد لڑے ہر چار ماہ بعد ایک جنگ لڑی میرے نبی نے جہاد کے بات کیا مرزا جہاد کو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخف ختم نبوت تاج و تخف ختم نبوت نعرہ تکبیر جردائل ختم نبوت مولانا حافظ حمدللہ صلحب جردائل جمعیت حافظ حمدللہ صلحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخف ختم نبوت شان محمد مصطفی شان صحابہ مقام صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر شاہین جمعیت حضرت مولانا حافظ حمدللہ صلحب نعرہ تکبیر آپ تشریف رکھیں میرے دوستو میں باق کر رہا تھا میرے باق پیغمبر نے جہاد کے حضرت کی بات کی ہے اللہ جلوہ شانوں نے جہاد کی عزت کی بات کی ہے جہاد کے جاری رہنے کی بات اللہ کا قرآن کر رہا نبی کا فرمان کر رہا لیکن مرزا قادیانی مرزا قادیانی کو مرزا قادیانی کو مرزا قادیانی کو مرزا قادیانی کو وہ جہاد سے کھاپتے تھے جہاد سے ان کی دھانی کھاپتی تھی اس لئے مرزا نے آکے سب سے پہلا اپنا چھوٹا موجزہ دوان کیا کہاں چھوڑ دو اے دوستو اب دنگ کا خیال یہ کے لئے حرام ہے اب دنگ اور مطابع مرزا نے یہ شیر کہا جہاد کی منسوخیت کے لئے مرزا یہ شیر کہا جہاد کے ختم کرنے کے لئے لیکن جہاد ختم نہیں ہوا خود مرزا ختم ہوا آج جہاد اب پیداری ہے مرزا کی قبر پہ جنیا پر رہی ہے جہاد اب پیداری ہے مرزا کی قبر پہ لحظتیں برس رہی ہے میری باقی کے مطلب اندریس جہاد سے گرتا تھا اس نے اپنے خودخاشتہ پودے کے ہاتھ ہو یہ چیز ختم کرانے کے لئے نمہ پتیس میں رکھی سربودہ جگہ یوں وہ میرے کا تیسری چیز یہ ہے نبی اللہ کے بھیجا ہوا مرزا انگریز کے بھیجا ہوا اور چوتھی اور آخری چیز کہ نبی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک خطاؤں سے پاک غلطیوں سے پاک اس کی غلطی نہیں ہوتی نبی بدنظری نہیں کرتا نبی بدزبانی نہیں کرتا نبی بدزبانی نہیں کرتا نبی بددہدی نہیں کرتا نبی بدکلامی نہیں کرتا نبی پورے معاملے میں کوئی بدعملی نہیں کرتا آؤں مرزے پہ بات کرتے ہیں سیرت المہ بھی کھولیے مرزا بشیرم میں مرزا بشیرم میں مرزا کا چھوٹا بیٹا ہے جلد نمبر دو میں اپنے پاک کی بات لکھتا ہے راب کی تنہائی کو ریپورٹ کرتا ہے کہتے رات کو وقت تھا سنتیوں کی رات تھی ایک رات پر چارے کی سنتی پڑی شدید موسم جھنٹ میں تھا شدید موسم کی پھنڈک جائی تھی میرا ابا سویاوہ تھا محلے کی ایک عورت رات کو آتی میرے ابا کی ٹانگیں دباتی وہ مرزے کی ٹانگیں دبا رہی تھی تو مرزے نے کہا پنجابی کا لفظ ہے سنتی سے بڑی ہے اس عورت نے کہا جن کی ساؤں تو آڈے لگتا لکڑی بان ہو گئے تبی تو تمہاری ٹانگیں لکڑی کی طرح سخت ہو گئے سرگودہ کے غیوروں میں سوال کرنے چاہتا ہوں تنہائی میں یہ خاتون مرزے کی کون لگتی تھی یہ عراب کی تنہائی میں اس کے بستر کی زینت بنی ہو گیا کہ اس بنیاد پر نامارم عورتوں سے ٹانگیں دبارا ہوں سکتا ہے اس پنڈھار میں بیٹھا ہوا اس ٹوڈنٹ کو اسکول کالج جنورسٹی کا مجھے کہے مولانا تم تو پرسنلی اٹیک کر رہے ہو ذاتی اقراض کر رہے ہو یہ ذاتی اقراض نہ کریں عقید نظریہ کی بات کریں تمہیں اسے بتانا چاہتا ہو اور مرزے نے مولویوں نے کا دعویہ نہیں کیا کہ اس کا نظریہ دیکھے اس نے نمفت کا دعویہ کیا ہے جب بات نمفت میں آتی ہے بات بات میں دیکھی جاتی ہے ذات پہلے دیکھے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پرسنلی اٹیک کر رہا ہے مرزے نے نمفت کا دعویہ کیا ہے اور میرے پاک نبی نے جب اعلان نمفت فرمایا فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے فرمایا لقد نبستفیق مومرہ حلوجت تمونی صادق المقاذبہ پہلے اپنی ذات کو پیش کیا جب منوالیا پھر اپنی بات پیش کی قول اللہ اناہ اللہ پہلے ذات ہے پھر بات ہے نمفت کے معاملات پہ اور مرزے نے نمفت کا دعویہ کیا ہے تو پہلے ہم اس کی ذات کے تلاشی لیں گے کھنگا لیں گے تفتیش کریں گے ڈھونڈیں گے سرچ کریں گے کہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے یہ تو سو فیضت چھوٹا تو یہ تو قاضب تھا گناہدار تھا نبی گناہوں سے پاک ہوتا خلاص سمجھنے بات ختم میں نے کہا قصدقو کرپے کے لئے چار حصول دیکھیں کہ دیفینیشن آف کا مسنجری نبفت کی تعریف یہ ہے ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے ہر نبی مرد ہے ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوئے ہے ہر نبی گناہوں سے پاک ہے مرزے میں تو یہ ایک چیز نہیں ہے تو پھر میں کہوں اسے کھوٹ دین و حد نہیں لایا کہ مرزے رو نبی مل نہیں ہے اسے کھوٹ دین و حد لا کے نہیں کھل ہوتے کہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے ہماری کوئی پاملے میں کوئی کوئی تائی نہیں ہے کہ ہم ہر صورت نبی مانے گے ہم کل بھی لانت کرتے تھے ہم ہاتھ بھی لانت کرتے تھے ہم کا قیامت کرتے تھے اور یہ لانت ہم نے کی بھی ہے اور انشاءاللہ منوائی بھی ہے اور منوائیں گے حضرت حافظ صاحب دعمت برکاتہ تم تشریف فرما ہے میں مائیک ان کے حوالے کر کے آخری بات کرتے لگا ہوں یاد رکھیں حب بن نبفت کی چوکی داری ہمارے اکابر میں کی ہے علامان مرشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی انیس سو پتیس کے باولپور کی عدالت سے لے کر بائیس اکرس دو آزار چوبیس کازی فائزی ساکی عدالت تک میرے اکابر کی قربانی ہے کل علامان مرشاہ کشمیری اگر انیس سو پتیس میں عدالت میں کھڑے ہوتے حق میرا مقبط پہ بہرہ دے رہے تھے تو آج قائد ملت اسلامیہ انعام انقلاب فرزند شیئر فرزند مفضی محمود مولوک اللہ الرحمن نے بھی چیف جسٹس کے سامنے ٹھیر کے اس کا قالت کا حق دا دیا ہے آج ہم سردوبہ کے سلیمان پورا سٹیڈیم سے یہ حق کرتے ہیں اے قائد ملت ہم حق کی تریعواز پہ لبیت کہتے تھے ہم حق کی تریعواز پہ لبیت کہتے ہیں اگر آپ نے ہمیں حقید اپنے روپت کے لئے بنایا ہم لبیت کہیں گے انشاءاللہ جتنے دوست پیٹھے ہاتھ کڑا کر کے وعدہ کرے چلوگے اکابرین بلائے چلوگے مولانا کی کال آئی چلوگے آج کی مجلس کی دعوت آئی چلوگے ہم نہیں دیکھنا کسی کا اہدہ بڑا کسی کی تنخواہ بڑی کسی کی ناکری بڑی کسی کی چاکری بڑی کسی کا روپ بڑا کسی کا تبتبہ بڑا نہیں نہیں فاس اعلان ہے ہر اتفادہ سے پہلے ہر انتہا کے بار ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بار دنیا میں جس قدر اعترام اقابل ہے جبنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بار اکول قولی حاضر واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رحمتدار ماشاءاللہ اول بلانگیز خدا فرما رہے تھے حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صادت دامت برکات ملالیہ اور ایک جمعہ عمو نے کہا کہ ہم آج